اے ایم ایم پارٹی کی پریشانی جو ہے وہ ختم لینے کا نام نہیں لے رہی ہے اس سے پہلے کے چار ویدھائک بیہار سے وارجیٹی میں شامل ہوئے تھے اس کی ٹینسن یا اس کی پریشانی کم ابھی ہوئی بھی نہیں تھی کہ وہ ویدھائک جنہوں نے ایم ایم کو جیت کا سواد چکھایا تھا بیہار کے اندر یعنی کہ کمرول ہودا صاحب اور اس کے علاوہ اتر پردش کے اندر دو سو سے زیادہ بلکہ ڈائی سو سے زیادہ ادھیکاری لوگ جو ہے جو ایم ایم پارٹی کو ریپرزن کر رہے تھے اپنے اپنی چھترے سے اپنے اپنے پرکھنٹ سے اپنے اپنے گاؤں سے ان لوگوں نے بھی جو ہے ایم ایم کو استفاد دے دیا ہے کیا ہے اس کے پیجے کے ریجن آئیے تو اللہ سے جاننا ہی کوشش کرتے ہیں ہم پہلے بات کرتے ہیں جناب کمرول ہودا صاحب جو کہ بیہار کے اندر سب سے پہلے اے ایم ایم کو جیت کا سوا چکھایا تھا یعنی کہ 2019 کے اندر اپ چناؤں ہوا تھا کشنگن سے اور اس اپ چناؤں کے اندر سویٹنگ سیگ جو کہ بیجے پی کے پرتیاشی تھے ان کو دس ہزار ووٹوں سے ہرا کر 2019 کے اندر اپ چناؤں کے اندر جیت حاصل کیا تھا ویدان سبا کو اور اس کے بعد وہ ویدان سبا پہنچے تھے بہلے ہی جب 2020 کے اندر چناؤں ہوا بیہار کے اندر اور اس کے اندر ہار کا سامنا کرنا پڑا لیکن ایک ویدھائک رہنے والے بیہار کے اندر کمرو لہودا صاحب کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ جنہوں نے جیت کا سوا چکھایا تھا وہی جو ہے وہ انہی کو جو ہے وہ ٹیم سے نکال دیں گے یعنی کہ انہی کو پارٹی سے نکال دیں گے جی ہاں ان کو فیلحال پارٹی سے نکال دیا گیا ہے کل ہی ان کو پارٹی سے نکالا ہے مائم کی پارٹی نے اور کیوں نکالا ہے ایک لیٹر جاری کر کے اس کی پشٹی بھی کی ہے آئیے دکھاتے ہیں کیا ہے آپ کے سامنا جو دیکھ رہا ہوگا اس میں لکھا ہے کہ آپ کو سچت کیا جاتا ہے کہ ویگت ویدھان سوا چونو دو ہزار بیس کے بعد سے ہی پارٹی کے کوئی سمپرک میں نہیں تھے ساتھ کے ساتھ جو گتی ویدی اور حال ہی کے دنوں میں جو ہے میڈیا کے دوبارہ پارٹی اےوں اور دوسرے جو پدرکاری ہے اس کے ویرود بہت ساری بے بنیاد بیان بازی کیا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ اس بیان بازی کے اندر یہ بھی منشن کیا گیا تھا کمروہدہ کے دورہ کہ ٹکٹ کے لے کر جو ہے اکتر علیمان صاحب کافی زیادہ پیسوں کی وصولی کرتے ہیں اور کیے ہیں اسی چیز کو لے کر جو ہے میڈیا کے سامنا بیان کیا تھا جو کہ کافی زیادہ برداشت کے لائق نہیں تھا امائیم کے جو ادھیکاری ہے امائیم کے جو جو ریپریزنٹیٹیو ہے بیہاری کے اندر اکتر علیمان صاحب یا دوسرے لوگوں ان سب نے مل کر یہ فیصلہ لیا اور ان کو جو ہے پارٹی سے نکال دیا کیونکہ وہ پارٹی کے ورود پارٹی کے خلاف پارٹی کے اپوز میں جو ہے بیان بازی کر رہے تھے میڈیا کے لیے لوگوں کے لیے جو کہ پارٹی کے لیے اور بھی زیادہ امائیم کے لیے اور بھی زیادہ جو ہے کہیں نہ کہیں پریشانی کا باعث بن سکتا تھا آنے والے دنوں میں تو کل ملا کر وہ بھی دھائک جنہوں نے امائیم کو جیت کا سوات چکھایا تھا فیلحال وہ پارٹی سے باہر ہے فیلحال ان کا امائیم سے کوئی لینا دینا ہے نہیں حالانکہ اس کے بعد آسد انیوریسی کا بھی بیان آیا ہے اس کے بارے میں بہی باتیں کریں گے لیکن اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ اتر پردیش کے اندر دوستو جو ہے دھائی سو سے زیادہ دیکاری جو اپنے چہتر کے ریپرزنٹیٹیو تھے انہوں نے بھی استفادے دیا ہے اور اس کے پیچھے استفادے دینے کے پیچھے یہ ریزن ہے انہوں نے کہا ہے کہ پریاغ راج کے جو پردیش ادھیاکچے تھے ان کو جو ہے وہ فیلحال حراست میں ہے اور ان کو لے کر یعنی کہ کسی بھی طریقے کا جو لوگ ہے یعنی کوئی بھی جو اسے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ اتر پردیش کے جو پردیش ادھیاکچے ہے وہ سوکت علی صاحب یا کہ پروانچل کے جو ادھیاکچے ارفان ملی صاحب ان سے جو ہے کئی بار کہا گیا تھا کہ پریاغ راج کے جو چلا دھیکچ ہے شاہ علم ان کے لئے آواز اٹھائیں لیکن کسی نے بھی ان کے لئے آواز نہیں اٹھائی ہے اور اسی کو دیکھتے ہوئے باقی لوگ کو لگ رہا تھے کہ شاہ علم جو ہے نردوش ہے پھر بھی ان کے لئے آواز نہیں اٹھا رہے ہیں اسی لئے ان سب نے مل کر جو ہے ساموہی کی استفادیا اور کل ہی اس چیز کو انجام دیا اس کے بعد اسدنویسی صاحب تک یہ بات پہنچی تھوڑا سے حیران ضرور ہوئے تھے حالانکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کی جھانبین کر رہے ہیں سنگیان میں لے رہے ہیں ان جب چیزوں کو کیا سچائی ہے اس کے لئے بھی آواز اٹھائیں گے اور ان لوگوں نے جنہوں نے استفادیا ہے ان لوگوں کو کہنا ہے کہ دھائی سو سے زیادہ بھلے ہی ہم لوگ استفادیاں دے رہے ہیں لیکن ہم لوگ جو ہے چاہیں گے کہ اسدنویسی صاحب ہمارے لئے آواز اٹھائیں اور ہم پھر سے پارٹی میں آ سکتے ہیں اس طریقے کے چیزیں بھی ہیں ہماری کوئی بھی مخالفت نہیں ہے اسدنویسی صاحب سے اس کے بعد حالانکہ اسدنویسی صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو آنے والے آئیں گے جانے والے جائیں گے یہ ایکزامپل نہیں ہے خیر کل ملا کر یہی ہے دوستو اور اب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کومنشٹرکس نے بتائیے گا کل ملا کر امائم کی جو پریشانیاں ہیں وہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے اب آنے والے وقت میں دیکھتے ہیں کس طریقے سے مائم ان سب چیزوں سے نہیں پڑتی ہے کس طریقے سے سب کو لے کر چلتے ہیں یہ بھی دیکھنا بڑا دلچسپ ہوگا آپ کا کھیک کہنا ہے کومنشٹرکس نے بتائیے گا شکریہ جہنلویو